اس پائے کر اپنے جذبے کو تو پائے کر اس پائے کر بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سپرنٹس کیسے آپ ٹھیک ہیں بسکلی یہ آج کا انڈیکس نمبر کا ہمارا تیسرا لیکچر ہے اور پہلے دو لیکچرز کے اندر میں نے آپ کے ساتھ جو دسکشن کی ہے اس میں ہم نے سمپل فکس بیس میتھرڈ کو ہم نے دسکش کیا ایک لیکچر کے اندر جو ہم نے دسکش کیا تھا کہ جو ایک ہمارے پاس بیسیر ہے وہ کوئی سا ایک سال ہو سکتا ہے لیکن دوسرا لیکچر جو تھا انڈیکس نمبر کا اس کے اندر جو ہم نے دسکشن کی اس میں یہ تھا کہ بیسیر جو ہے وہ سال نہیں کوئی اور بھی پرائیس ہم نے ادر دن ہیر پرائیس سے جو ہے وہ ہم بیس پرائیس لے سکتے ہیں آج کا بسکلی ہمارا جو میتھرڈ ہے وہ ہے چین بیس میتھرڈ اب چین بیس میتھرڈ کے اندر سل سے پہلے انڈیکس نمبر کیلکولیٹ کرنے سے پہلے ہم نے لنک ریلیٹیو کیلکولیٹ کرنے ہوتے ہیں اب یہاں پہ لنک ریلیٹیو کیلکولیٹ کرنے کا فارمولا ہے ہمارے پاس پی این آور پی این مائنس ون یعنی کہ جو کرن پی این مین کرنٹیئر پرائیس کرنٹیئر پرائیس کا مطلب ہے ایسی وہ پرائیس جس کا ہم نے انڈیکس کیلکولیٹ کرنا ہے اب جو کرنٹیئر پرائیس ہے اس کو پریویس یر این مائنس ون کا مطلب یہاں پہ پریویس یر اس سے ایک سٹپ پریویس یعنی کہ اگر میں بات کروں انیس سو تیہتر یعنی کہ نائنٹین سیونٹی تھری کی تو یہ ہمارے پاس پی این ہے تو پی این مائنس ون کیا ہوگا نائنٹین سیونٹی ٹو اگر نائنٹین سیونٹی تھری جو ہے وہ پی این ہے تو نائنٹین سیونٹی ٹو جو ہے وہ پی این مائنس ون ہے یعنی کہ ایک ایئر بیک تو یہ ہمارے پاس کیا ہے لنک ریلیٹیو کا فارمولا ہے تو جب ہم لنک ریلیٹیو کیلکولیٹ کریں گے اور اس کے بعد ہم انڈیسز کیلکولیٹ کرتے ہیں جب ہم کیلکولیٹ کرتے ہیں چین بیس میتھڈ تو چین بیس میتھڈ میں دیکھیں کمپیر کرتے ہیں فکس بیس میتھڈ کو چین بیس میتھڈ کے ساتھ فکس بیس میتھڈ کے اندر ہمارا جو بیس ہیر تھا کمپیر کرنے والی جس سے ہم نے اس پرائیس سے جس سے ہم نے کمپیر کیا تازہ کو وہ کیا تھی سیم تھی لیکن جب ہم بات کرتے ہیں لنک ریلیٹیو کی تو لنک ریلیٹیو کے اندر ہر سال آپ دیکھیں گے جو ڈیوائزر ہے وہ کیا ہو رہا ہے چینج ہو رہا ہے اچھا اگر ہمارے پاس اس اگزیمپل کے اندر نائنٹین سیونٹی ون سے لے کے نائنٹین سیونٹی سیونٹ تک کا ڈیٹا گیوان ہے نائنٹین سیونٹی ون اب پہلے ہم کیا کلکولیٹ کریں گے لنک ریلیٹیو کلکولیٹ کریں گے لنک ریلیٹیو کیسے کلکولیٹ کریں گے نائنٹین سیونٹی ون اسے پریویس ہیئر نائنٹین سیونٹی اب نائنٹین سیونٹی کا ڈیٹا تو ہمارے پاس موجود نہیں ہے اس لئے پہلا لنک ریلیٹیو کلکولیٹ نہیں ہو سکتا نائنٹین سیونٹی ٹو کی پرائس ہمارے پاس نائنٹین ہے نائنٹین سیونٹی ون کی پرائس ہمارے پاس ففٹین ہے تو اس میں نائنٹین ڈیوائیڈ بائی ففٹین ملٹیپلا پہ 100 یہ ہمارے پاس 1972 کا لنک ریلیٹیو کریئٹ ہو گیا سیمیلرلی 1973 1973 کی پرائس ہمارے پاس 21 1972 کی پرائس کیا 19 21 کو 19 سے ڈیوائیڈ کر کے ملٹیپلا پہ 100 کر رہے ہیں تو یہ ہمارے پاس 1973 کا لنک ریلیٹیو کلکولیٹ ہو گیا سیمیلرلی 1974 1974 کی پرائس ہمارے پاس 30 ہے اور اس سے پریویس کیا 1930 اس کی پرائس ہمارے پاس کیا 21 تو 30 کو 21 سے ڈیوائیڈ کیا ملٹیپلا پہ 100 کریں گے تو ہمارے پاس 1974 کا لنک ریلیٹیو جنریٹ ہو گیا وہ کیا ہے 142.85 اور 1975 اس کی پرائس ہمارے پاس 37 ہے 1974 کی پرائس ہمارے پاس 30 ہے تو 37 کو 30 سے ڈیوائیڈ کریں گے ملٹیپلا پہ 100 کریں گے تو 123.33 یہ ہمارے پاس 1975 کا جو ہے وہ لنک ریلیٹیو کلکولیٹ ہو گیا اسی طرح میں نے 1971 سے لے کے 1977 تک سارے لنکس کلکولیٹ کر لیا لنک ریلیٹیو جنریٹ کر لیا اب ان سے میں کیا کرنے جا رہا ہوں چین انڈیکس کلکولیٹ کرتا ہوں اچھا 1971 کا ہمارے پاس لنک ریلیٹیو نہیں ہے تو دیفنیٹلی اس کا چین انڈیکس بھی کلکولیٹ نہیں ہو سکتا اب 1972 جو ہے اس کا ہمارے پاس لنک ریلیٹیو 126.66 ہے اس سے پریویس سیرکل لنک ریلیٹیو نہیں ہے تو اس کو ہم ایز ایز چین انڈیکس مال لیں گے اب 1973 کا جب ہم چین انڈیکس کلکولیٹ کریں گے تو 1972 اس کا ہمارے پاس چین انڈیکس کیا تھا 126.26 اب اس کو 73 کا چین کلکولیٹ کرنے جا رہا ہوں تو 72 کا جو انڈیکس ہے یہ 72 کا انڈیکس ہے اس کو میں ملٹیپلائی کروں گا 73 کے لنک ریلیٹیو سے میں پھر دوبارہ رپیٹ کروں جب میں 1973 کا چین انڈیکس کلکولیٹ کروں گا تو پہلے 1972 کا جو چین انڈیکس ہے اس کو 1973 کے لنک ریلیٹیو سے ملٹیپلائی کروں گا اور دیوائیڈ بائی ہنڈر کروں گا اب یہ جو ہے یہ ہمارے پاس 1973 کا چین انڈیکس آ گیا اب اگر میں نے کلکولیٹ کرنا ہے 1974 کا چین انڈیکس ہے تو 1973 کا جو ہمارے پاس چین انڈیکس آیا ہے 140.03 اس کو میں 1974 کے لنک ریلیٹیو سے ملٹیپلائی کر کے ڈیوائیڈ بائی ہنڈر کر کے جو ہمارے پاس ریزلٹ آئے گا وہ 1974 کا انڈیکس ہوگا اسی طرح 1975 کا میں اگر چین کلکولیٹ کرنا جا رہا ہوں تو 1975 کا جو لنک ریلیٹیو ہے اس کو پریویس یہر کے چین انڈیکس سے ملٹیپلائی کروں گا تو یہ ہمارے پاس 1974 کا انڈیکس ہے اور یہ ہمارے پاس 1975 کا لنک ریلیٹیو ہے ان دونوں کو جب ہم ملٹیپلائی کریں گے تو ڈیوائیڈ بائی ہنڈر کریں گے تو یہ ہمارے پاس 246.70 یہ ہمارے پاس انڈیکس آجے گا 1975 کا سیمیلرلی 1976 کا میں اگر انڈیکس کلکولیٹ کروں گا تو اس کو 1975 کے انڈیکس کے ساتھ 1976 کا لنک ریلیٹیو ملٹیپلائی ہوگا اور ڈیوائیڈ بائی ہنڈر کریں گے تو یہ ہمارے پاس انڈیکس کلکولیٹ ہو جائے گا and 77 کا اگر میں نے انڈیکس کلکولیٹ کرنا ہے تو 76 کا جو انڈیکس ہے اس کو 77 کے لنک ریلیٹیو سے ملٹیپلائی کریں گے ڈیوائیڈ بائی ہنڈر کریں گے تو یہ ہمارے پاس 77 کا انڈیکس کلکولیٹ کرے گا اچھا اگر آپ دیکھیں تو یہ ہمارے پاس ایک چین بن رہی ہے جیسے یہ ہمارے پاس 1972 کا انڈیکس تھا تو 1972 کے انڈیکس کو 73 کے لنک سے ملٹیپلائی کیا اور یہ ہمارے پاس 73 کا انڈیکس جنریٹ ہو گیا اسی طرح یہ 73 کا جو انڈیکس تھا اس کو ہم نے کسے کلکولیٹ کی ملٹیپلائی کیا 74 کے لنک ریلیٹیو سے اور 74 کا ہمارے پاس جو ہے انڈیکس کلکولیٹ ہو گیا اسی طرح 75 کا اگر انڈیکس کلکولیٹ کروں گا تو اس کو 74 کے جو ہے ہمارے پاس انڈیکس جو ہے اس سے ملٹیپلائی کریں گے سیمیلرلی اسی طرح 75 جو تھا اس کو 74 کے ہم نے انڈیکس کے ساتھ ملٹیپلائی کیا اسی طرح 76 کے لنک ریلیٹیو کو 75 کے انڈیکس کے ساتھ ہم نے ملٹیپلائی کیا اسی طرح 77 جو ہے اس کا انڈیکس کلکولیٹ کرنے کے لیے اس کے لنک ریلیٹیو کو 76 کے انڈیکس کے ساتھ ملٹیپلائی کیا تو یہ اگر دیکھیں تو ہمارے پاس ایک چین بن دی ہے تو اس لیے this is called the chain based method تو یہ ہمارے پاس کونسا method کلاتا ہے chain based index یہ ہم نے آج کی lecture کے اندر جو ہم نے calculation کیا ہے وہ simple chain based method simple اس لیے کیونکہ ہمارے پاس ایک single category تھی جب ہمارے پاس ایک single category ہو تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں simple index number اگر ایک سے زیادہ category ہوگی تو وہ کیا کلائے گا composite index number جو